حضرت امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ وسلم بڑا نام ہے حضرت کا علم تجوید کے بانیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے خرات کا جو علم ہوتا ہے حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں ہی یہ رہا کرتے تھے مزید نبون کے جب بھی یہ گفتگو کرتے بات کرتے درس دیتے تو ان کے مو سے خوشبو آتی تھی خوشبو آتی تھی ان کے شاگردین کو بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ حضرت کھاتیں کیا آخر علیچی کی خوشبو ابھی اتنی دیر تک نہیں رہتی دالچینی وغیرہ ابھی چپے تو اتنی دیر تک خوشبو نہیں رہتی آخر یہ کیا وجہ ہے یہ آخر کھاتیں کیا حضرت تو ایک شاگرد کیا کرے ٹھان لیے بولے نہیں آج حضرت سے پوچھے تک چھوڑوں گا نہیں اب قریب گئے جا کے بولے حضور آپ کیا کھاتے ہیں کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں آپ کے موز سے خوشبو ہی خوشبو آتے رکھتے ہیں تو حضرت بولے جانے دمیاں وہ سب کیا لگا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اب وہ پکا شاگرد تھا ان بولا نہیں نہیں آپ بولے تک میں آپ کو چھوڑتا نہیں ہوتا آپ بولنا ہی بولنا تو بہت زید کرنے کے بعد حضرت سب کو بٹھا کے بولے سنو بات در حقیقت یہ ہے کہ میں دن رات کوئی دوسرا کام نہیں کرتا سوائے قرآن کی تلاوت کرنے کے قرآن ہی کو پڑھتے رہتا ہوں تو پڑھتے 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 ایک رات یہ ہوا کہ میں جو ہے نہ سو گیا جیسے ہی میری آنکھ بند ہو گئی حبیب پاک تشریف لاری ہے صل اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حبیب میرے گالوں کو بوسا دیئے حبیب پاک جیسے ہی میرے گالوں کو بوسا دیئے اس کی تھنڈک کی وجہ سے میں نین سے بیدار ہو گیا اب بظاہر کوئی چیز تو مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن اس تاریخ سے آس تک میرے موں سے جب بھی میں گفتگو کرتا ہوں تو خوش وہ ضرور آ دی تو معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن کو خوبصورت تاریخے سے پڑھتا ہے جو قرآن کی تلاوت دل کی گہرائیوں سے کرتا ہے جو قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھتا ہے خشیت کے ساتھ پڑھتا ہے محبت کے ساتھ پڑھتا ہے آج بھی حبیب پاک علیہ السلام اس کے چہرے کو بوسا دیا کرتے ہیں شرط یہ ہے تڑک پر قرآن پڑھی جائے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بہت کمزور موسیقی موسیقی موسیقی